اسلام علیکم خزانہ چلیں آج میں آپ کو وہی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی کہانی کے دور پر سناوں گی آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں ہے کیا آپ نے اس سے بہت ہی دیہان سے سننی ہے یعنی کہانی بہت دیہان سے سننی ہے ٹھیک ہے اور پھر میں آخر میں آپ سے کچھ سوالات بھی کروں گی ٹھیک چلیں پھر ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں ہماری کہانی کا نام ہے خواب اور خزانہ نوجوان سندیا گو سیاحت کی خاطر گڑریہ بنا اور پھیڑوں کی اون بیچ کر اپنی گزر اوقات کرنے لگا وہ دو سال سے اپنے ریور کے ساتھ اسپین کے میدانوں میں خوراک اور پانی کے لیے سرگردہ تھا اب وہ کچھ دن کی دوری پرواقع قصبے ٹرائفہ جا رہا تھا جہاں اس نے ایک تاجر کو دو سال پہلے اون فروخت کی تھی تاجر کی ایک حسین لڑکی تھی لڑکے کے پاس اب زیادہ بھیڑے تھی کچھ جمع پونجی بھی تھی وہ جوان ہو چکا تھا اور اپنا گھر بسانا چاہتا تھا اسے امید تھی کہ تاجر اس کو اپنا بیٹا بنا لے گا لڑکا ایک ویران چرچ میں اپنے ریور سمیت آرزی طور پہ مقیم تھا چرچ کی دیوار گر چکی تھی مقدس مقام پر ایک انجیر کا درخت اگ آیا تھا چرچ کے محول میں پرسراریت تھی رات لڑکے نے ایک عجیب سا خواب دیکھا یہ خواب اس نے ایک مرتبہ پہلے بھی دیکھا تھا دوبارہ ہو وہ ہو وہی خواب دیکھ کر وہ چونک گیا مگر کوشش کے باوجود خواب کو سمجھ نہ سکا کچھ دن بعد لڑکا ریور سمیت ٹرائفہ پہنچا اس نے بھیڑوں کا بندوبست کیا اور پھر اس عورت سے ملنے پہنچا جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی جبسی نامی عورت نے اس کے خواب کو حیرت سے سنا پھر دیر تک اس کے ہاتھوں کی لکیرے دیکھتی رہی آخر اس نے بتایا کہ سنتیہ گو کو ایک خزانہ ملنے والا ہے عورت نے اسے پیشکش کی کہ اگر وہ خزانے کا دسویں حصہ اسے دینے کا صرف وعدہ کرے تو وہ بغیر حدیعے کے خزانے کا راز بھی بتا سکتی ہے لڑکا بچینی کا شکار تھا اس نے وعدہ کر لیا عورت بولی خواب کے مطابق تمہیں مصر جانا چاہیے خزانہ احرام مصر کے پاس ملے گا لڑکی نے پوچھا میں مصر کیسے جا سکتا ہوں جبسی خوشک لہجے میں بولی میں صرف خواب کی تعبیر بتاتی ہوں اسے حقیقت خواب دیکھنے والے خود بناتے ہیں لڑکا بہت مایوس ہوا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ خوابوں پر یقین نہیں کرے گا مگر جلد اسے اپنی رائے بدلنی پڑی اس کی ملاقات ایک پرسرار بوڑے سے ہوئی جو خود کو کسی ریاست کا بادشاہ کہتا تھا اس نے لڑکے کو اس کے ماضی خواب اور خزانے کے متعلق سب کچھ بتا دیا اس نے رہنمائی کے لیے لڑکے کے ساتھ لڑکے کے ریورد کا دسویں حصہ بھی طلب کیا اور حصہ ملنے پر رہنمائی کرنے لگا بوڑے نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ غیبی اشاروں کی مدد سے خزانے تک پہنچے گا لڑکا پور امید ہو گیا اس نے اپنا ریورد فروخت کر دیا اور ایک بہری جہاز میں بیٹھ کر مصر کی جانب آزم سفر ہوا طویل سفر کے بعد جہاز ایک افریقی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا یہاں ایک شاتر تھگ نے لڑکے کو سمجھ لیا اس نے لڑکے کو سہرہ کے راستے مصر پہنچانے کی پیش کش کی اور سفر کے انتظام کے بہانے اس سے ساری رقم بٹور کر رفو چکر ہو گیا لڑکا پردیس میں تہید آمن ہو گیا مگر اس نے حمد نہ ہاری اسے ایک شیشہ گر کے پاس ملازمت مل گئی جہاں اس نے ایک سال تک سخت محنت کی اور پھر ایک مناسب رقم جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا اب وہ اسپین لوٹ کر دوبارہ ایک ریور بنا سکتا تھا اور مصر بھی جا سکتا تھا آخر اس نے مصر جا کر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا لڑکا ایک بڑے قافلے کے ہمرا سہرہ کے راستے مصر روانہ ہوا ایک انگریز بھی اس کا ہم سفر تھا وہ سہرہ میں مقیم ایک پرسرار کیمیا گر کو تلاش کر رہا تھا جو اس کے بقول سونا بنانا جانتا ہو سہرہ میں قبائلیوں کے باہمی جنگ کے سبب قافلے کو ایک وسی اور پر امن نخلستان میں رکنا پڑا جہاں انگریز کو وہ کیمیا گر مل گیا اسی دوران لڑکے کو غیبی اشارہ ملا کہ نخلستان پر حملہ ہونے والا ہے حالانکہ یہ قبائلی روایت کے خلاف تھا لڑکے کے اشارے کے سبب دو ہزار تیار جنگ جوہوں نے پانچ سو حملہ آوروں کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دے دی اس خدمت پر لڑکے کو سونے کے پچاس ٹکڑے اور نخلستان کے مشیر کا اہدہ ملا لڑکے کی دوستی فاطمہ نامی ایک بہدر لڑکی سے ہو گئی اس نے سوچا کہ وہ فاطمہ سے شادی کر کے باقی زندگی یہیں گزر برسر کرے گا کیونکہ اس کے پاس خاصی مقدار میں سونا بھی تھا اور شاید یہی اس کے خواب کی تعبیر بھی تھی اسی دوران لڑکی کی ملاقات ایک پرسرار اجنبی سے ہوئی جس کے کندھوں پر دو باس ہوتے تھے وہ کیمیاغر اسے اپنے خیمے میں لے گیا اس کے خیمے میں سونا چولا اور کالین بھی تھا کیمیاغر نے خیمے میں آگ روشن کر دی جس سے ایک مخصوص خشبوسی پھیل گئی کیمیاغر نے لڑکے کو سونا بنا کر دکھایا تھوڑا دیا مگر پھر باتیں سونے سے زیادہ قیمتی سمجھائیں کیمیاغر نے لڑکے کو اوٹ فروخت کر کے گھوڑا خریدنے کا مشورہ دیا لڑکے نے کیمیاغر کے مشورے پر عمل کیا اور اس کے ساتھ نخلستان چھوڑ کر سہرہ میں جانے پر راضی ہو گیا اس نے فاطمہ کو خدا حافظ کہا اور کیمیاغر کے ساتھ نکل پڑا مختلف مراحل اور مشکلات سے گزر کر احرام سے تین گھنٹوں کے فاصلے پر کیمیاغر نے کہا اب دونوں کے راستے جدہ ہیں تم احرام کی طرف جاؤ گے اور میں واپس سہرہ منزل کے قریب پہنچا کر وہ لوٹ گیا لڑکا اب اکیلا آگے بڑھا ایک ٹیلی کے نزدیک دل نے گواہی دی کہ خزانہ یہی ہیں وہ دیوانہ وار گڑھا کھوڑنے لگا گرم ریت نے اس کے ہاتھ زخمی کر دیئے اور تیز ہوا بار بار گڑھا ریت سے پھر بھر دیتی مگر لڑکے نے حمد نہ ہاری اپنے کام میں جتا رہا اچانک کچھ قبائلی گڑھے پر نمودار ہوئے انہوں نے لڑکے لڑکے کو یقین ہو گیا کہ وہ نہیں بچے گا تو اس نے قبائلیوں کو خوب اور خزانے کا راز بتا دیا اس کا خیال تھا کہ اس نے ایک دھماکہ کر دیا ہے اور قبائلی اس کی یہ بات سن کر ہسنے لگے ان کا سردار بولا اسے چھوڑ دو یہ خود قسمت کا مارا ہے دوسرا بولا تمہیں خوابوں نے خوب دھوکہ دیا ہے مجھے بھی خواب بہکا رہے تھے مگر میں ان کے بہکاوے میں نہیں آیا لڑکے ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اس نے بالوں سے پکڑ کر جھنجوڑا تم سن رہے ہو مجھے کہا گیا کہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے مجھے اسپین کے میدانوں کا سفر اختیار کرنا چاہیے اتبا حال چرچ کو تلاش کرنا چاہیے جہاں گڑریے اپنے بھیڑوں سمیت آرزی قیام کرتے ہیں وہاں ایک انجیر کا درخت بھی ہے اس درخت کی جڑ میں خزانہ ہے مگر میں کچھ پاگل نہیں کہ خوابوں کے بہکاوے میں آ کر اتنا اٹھ کھڑا گوا اس کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا مگر وہ ہس رہا تھا اس کا دل خوشیوں سے بھر گیا کیونکہ اسے خزانے کا پتہ مل گیا تھا لڑکا جیسے تیسے وطن واپس آیا ایک بیل چلے کر ویران چرچ پر پہنچا انجیر کا درخت موجود کی ایسی صورت میں تم احرام مصر نہیں دیکھ سکتے تھے وہ انتہائی خوبصورت ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس صورت میں تمہیں اس خزانے کے قدر نہیں ہوتی مگر اب تم اس کی قدر کروگے کیا ایسا نہیں ہے لڑکا ہسا اس نے خدای جاری رکھی آخر اس نے ہیرے جورات اور سونے سے بھرا ایک صندوق زمین سے نکال لیا لڑکے نے جان لیا کہ زندگی ان لوگوں پر مہربان ہوتی ہے جو اپنی قسمت کے حصول میں لگے رہتے ہیں پھر اسے یاد آیا کہ ٹرائفہ جانا ہے جپسی کو خزانے کا دسوہ حصہ دینا ہے پھر افریقہ جانا ہے میں آ رہا ہوں فاطمہ لڑکے نے کہا جی جناب تو یہ ہوئی ہماری کہانی مکمل اب میں آپ سے جلدی سے کچھ سوال پوچھ لیتی ہوں ٹھیک ہے ان سوالات کے جواب آپ سوچ کے رکھیں گے پہلا سوال یہ کہ سنتیا گو نے گڑریہ بننے کا فیصلہ کیوں کیا تھا دوسرا سوال سنتیا گو کو اپنی عجیب و غریب خوابوں کی تابیر کہا ملی تیسرا سوال سنتیا گو نے بوڑے کی بات پر یقین کیوں کیا چوتھا سوال انگریز سہرہ کا سفر کیوں کر رہا تھا پانچمہ سوال سبق سے ہمارے لیے کیا نصیحت ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کہانی کو بار بار سننا ہے اس کے بعد آپ نے ان تمام جوابات نکال لیں پھر آپ نے اپنی ٹیچر کو بھی یہ کہانی وائس ریکارڈ کر کے بتانی ہے آپ کیا سمجھے اور پھر آپ نے سوال سوال ات کے جواب بات بھی انہیں بتانے ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ